موسیقی اکیس مارچ سے ونیس اپریل کے درمیان پیدا ہونے والی لوگوں کا تعلق محش راشی یعنی برج حمل سے ہوتا ہے اور اس کا جو اسٹار ہے وہ منگل ہے اسے مرخ کہتے ہیں اردو میں جانتے ہیں اس ہفتے میں کیا ہونے والا ہے ماہ ڈیسمبر کی آپ کا عملی اقدامات کی عادت آپ کی کامیابی کاراز بن سکتی ہے نئے ماہات جن ملیں گے موجودہ تعلقات سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے بہترین تعلقات کو قائم کرنے کا موقع ملے گا مخصوص حالات میں اپنے تعلقات کو قائم رکھنا آپ کی لئے فائدہ مند رہے گا اس ہفتے میں واضح طور پر اپنے عزائم کو حاصل کر سکتے ہیں آپ کے سامنے بہت سے اختیارات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں حتمی انتخاب کرنے سے پہلے لا پروہی آپ کو مضبط تبدیلیاں لائے گا بہت زیادہ خرچ کرنے سے پریش کریں یہ ہفتہ آپ کو کامیابی کی طرف بڑھنے کی اجازت دیتا ہے بہت زیادہ محرکات آپ کو غیر معمولی طور پر پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا کر سکتی ہیں غیر معمولی تعلقات آپ کی راہ میں رکاوڑے بن سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو بہتر زندگی جینے کیلئے اپنی صحت اور شخصیت میں صدار لانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ ایسا کر کے آپ خود کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی ذہنی تنو سے نجات حاصل کر سکیں گے مشتری کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے مسلسل کئی ذرائعوں سے مال حاصل ہو سکتا ہے اس صورتحال میں اس ہفتے کی شروعات میں آپ کو اپنے معاشی زندگی میں ایک بہترین پلان ہوا اور منصوبہ بنا کا چننی کی صلح دی جاتی ہے کیونکہ ایسا کر کے ہی آپ کافی حد تک اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچنے کے ساتھ ساتھی اس کو جمع کرنے میں بھی کامیام ہو سکتے ہیں اس ہفتے اپنے اہل خانہ کا حسی مذہب بھرا پرتاؤ گھر کے ماحول کا حلکہ پلکہ اور خوش نمہ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا آپ کو اپنے کیریئر یعنی اپنے بزنس وغیرہ کو ترقی دینے کیلئے اپنے بزرگوں اور بڑوں کی حفاظت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کے خیالوں میں اختلاف ہو جائے گا اس سے آپ کو اس ہفتے اچھے خاصی پریشانی ہو سکتی ہے آپ کے برج کے طلبہ کو تعلیم میں اس ہفتے کوئی کشمش کش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا خاص کر کے طلبہ کے لیے یہ وقت خاصا اچھا نظر آ رہا ہے کیونکہ کئی سیاروں کی حالت گردش یعنی اس کا ایفیکٹ طلبہ کی زندگی میں سازگاری پیش کرنے والی ہے ایسی ہیں معلومات کیلئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ